ہیلو فرنڈز اسلام علیکم نمستے ہیں سیسری اکار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا خواہ شو ڈیبیٹ ویچ شائلہ اور آج کی اس خواہ شو میں مجھے جوائن کیا ہے پاکستان سے فخر یوسف زہینے جو کہ سینئر جورنلیسٹ ہیں اور اپنا یوٹیوب بھی چلا رہے ہیں شائلہ جی تینکیو برمچ فور انوائیٹنگ می آن یور چینل سر آج آپ کو شو پہ بھولانے کے دو بڑے مقصد ہے پہلا یہ کہ راہ سے ایک خبر ہے جو پاکستان میں بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کا اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ٹیکن ڈاؤن انڈیا اور یہ سیکن ٹائم ہوا ہے جو کہ آپ سمجھ دیں کہ کمیونکیشن گیپ پھر سے پاکستان اور انڈیا کے بیچ آ رہے کیونکہ سیو میٹنگز ہو رہی ہیں پاکستان اگری کیا ہے کہ وہ آنے والی جتی بھی میٹنگز ہیں اس کو فیزیکلی اٹینڈ کرنے والے ہیں لیکن ایک دم سے یہ جو سپرائیٹ ٹیوٹر اکاؤنٹ پر پڑی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے تینکیو بیرمچ شائلہ فور انوائیٹنگ می اور جہاں تک یہ بات ہے جو ٹویٹر ہینڈل کو سسپینڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ اس سے پہلے بھی ہوا تھا اور ہمارے کچھ ایمبیسیز کے جو آفیشل اکاؤنٹس ہیں یورپ میں اور وہاں وہ بھی انڈیا میں سسپینڈ ہوئے اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے ایک ایشو ہو سکتا ہے ہمارے انڈیا دوست کیونکہ آپ بھی شوز کرتی ہیں میری بھی ٹی وی میں بھی اور جنرلسٹوں کے ساتھ بہت دوست ہیں کیونکہ اپنے گلے شکوے ہوتے ہیں کیا یہ نہیں ہوا یہ لیکن میں کہتا ہوں کہ کمیونکیشن سسٹم جو ہے وہ ہونا چاہیے وہ ٹویٹر ہینڈلز ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو کیونکہ کوئی ریزن ابھی تک نہیں آیا اصل بات یہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو فور ان آفیس ہے اسلامباد میں ان کا بھی کوئی ریکشن اس کے اوپر نہیں آیا کہ بھئی ہم نے یا پوچھا ہے یا کچھ کیا ہے یا کچھ اس قسم کی کوئی خبر نہیں آ رہی تو یہ چیز بڑی حرانکن ہوتی ہے کہ یار اگر اکاؤنٹ سسپنڈ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ریزن تو ہونے چاہیے پراپر ویسے انڈیا کے ایک لاؤ ہے بھی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے نیشنل انٹرسٹ یہ اس کے خلاف ہے تو ان کے پاس میں کل ایک پڑھ رہا تھا کوئی آرٹیکلز ہیں ان کے انہوں نے کچھ امیڈمنٹس کی ہوئے ہیں اس کے مطابق وہ شاید پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم سسپنڈ کرتے ہیں اور ٹوٹر ان کو کر کے بھی دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹوٹر وہاں پہ ٹوٹر ہو یوٹیوب ہو یا باقی جو سوچل میڈیا فلیٹ فارمز ہیں ان کے آفیسز فیزیکلی موجود ہیں انڈیا میں ہم نے بھی یہ کوشش کی تھی شاید آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے بھی اس طرح کی کوشش کی تھی پی ٹی اے نے اور وہاں پہ کافی ساری میٹنگز اور یہ ساری چیزیں ہوئی لیکن ہم یہ پاسیبل نہیں کر سکے کیونکہ ان کے کسی کا آفیس یہاں پہ نہیں ہے تو انہوں نے یہ ایکسس ہمیں نہیں دیوی جہاں تک بات ہے اس سیو کے میٹنگ کی اور پھر اس اسی سیچویشن کی تو میرے خیال میں اس سے پہلے بھی ہوا تھا اس وقت ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سیو کی میٹنگز چل رہی ہے اور بلاول کو بھی انویٹیشن ہے دیفنس منسٹر خواج آسف صاحب کو بھی انویٹیشن ہے تو شاید دونوں کے اسلام آباد میں یہ خبریں کافی گرم ہیں کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ دونوں وہاں پہ فیزیکلی جا کے اور اس کو اٹینڈ کر لیں تو میرے خیال میں اگر یہ اکاؤنٹ سسپنڈ بھی ہوا ہے تو اس کو ایک تو بات کر لینی چاہیے اس چیز کے اوپر اگر ہم کہے کہ نہیں ہم اسیو میں اب نہیں جائیں گے تو یہ غلط ایک چیز ہوگی ہاں انڈیا کو بھی بتانا چاہیے کیونکہ آپ اوفیشل میرا اکاؤنٹ آپ سسپنڈ کر دے ایک انڈیویجول اس میں کپیسٹی میں شاہ علاقہ کر دے یا اور ایکس وائزٹ کا کر دے تو چلے وہ بات سمجھ میں آتی ہے بٹ اگر آپ کسی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کسی کا کرتے ہیں ہم یہاں پہ انڈیا کا کر لیں یا کسی اور کا اس طرح کا کر لیں جس کا تعلق سرکار سے ہو تو وہ میرے خیال میں ایک سیچویشن ایسی ہو جاتی کہ ویسی ہمارے بیچ میں بہت سارے کمیونکیشن گیپس ہیں بہت زیادہ بات چیت نہیں ہے ٹریڈ ان بزنس نہیں ہے واگا بارڈر یا کوئی اور جگہ سے آنا جانا نہیں ہے ویزاز ایویلیبلیٹی نہیں ہے دونوں کنٹریز کی تو اس میں اگر ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ پھر مزید جو ٹرسٹ ایفیسٹ ہے آلڑی بہت زیادہ ہے دونوں کنٹریز میں بہت زیادہ وہ مزید بڑھ جاتا ہے تو میرے خیال میں انڈیا فورن آفیس کو یا جس نے بھی گورنمنٹ نے یقیناً کیا ہوا ہے کوئی انڈیویجول تو یہ نہیں کر سکتا ان کو بھی بتانا چاہیے پاکستان کو بھی اپنا سٹانس اس کے اوپر دینا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ کیوں یہ ہمارا ٹویٹر اینڈل اوفیشل آہ سسپینڈ ہوا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو میں اس کیس کو پڑھی تھی تو کہہ رہے تھے کہ ان لیگل ڈیمانڈ جو ہے نا اس کو پرمنینٹلی جو ہے نا فلوک انڈیا میں بند کر دیا گیا ہے لیکن پاکستانیوں کی بھی میں ٹویٹ دیکھ رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ٹویٹر ایک آن پر کوئی بھی ایسی انہیلڈی ایکٹیویٹی ہوئی ہی نہیں ہے تو پھر ایک دم سے کیوں بن گیا تو بہت سے سوال آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جنم لیتے ہیں لیکن ابھی تک اس پر بات نہیں ہونی چاہیے اب ہم بات کریں گے پاکستان سے ملنے والی روز آنا بہت بری خبریں ملتی ہیں شاید بینگا پاکستانی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اب قسمت ساتھ نہیں دے رہی کہ کوئی اچھی خبر ہمارے لیے ہے جیسے کہ حکومت آج کل بہت زیادہ ایڈ چلا رہی ہے کہ ٹیکس کلیکشن کو امپروف کرو ٹیکس دو تو کچھ میں آپ سے سوال پوچھوں گی کہ ٹیکس ہمیں کیوں دینا چاہیے کچھ میں آپ کے ساتھ مسئلے ڈسکس کرنے والی پہلے یہ کہ بجلی نہیں ہے ڈوپی ایس جنریٹر کا انتظام ہم خود کروائیں گے ٹھیک ہے پانی نہیں ہے اس کا بندو بس ہم خود کریں گے بچوں کو پرائیویٹ سکول ہم بیجیں گے گورنمنٹ سکول میں ایڈوکیشن لیول ہی نہیں ہے اس کے بعد علاج بھی پرائیویٹ ہسپیٹل میں ہم کروائیں گے پیسے دے کر اپنے گھر اور محلوں سے کچھرا حملوں خود اٹھوائیں گے بارش ہو جاتی ہے سیوریچ کا جتنا بھی نظام ہے شہریوں کی ذمہ داری ہے وہ خود اپنے پیسے دے کے اس کو کلین کروائیں گے اس کے بعد گھروں میں محلوں میں جو ووچ میں ہے نا اس کا انتظام بھی ہم خود کریں گے سیکیورٹی یا کچھ ایسا سیف ماحول ہمیں دیا نہیں جا رہا حفاظت کے لیے جو ہے نا اپنی کمپنیوں کے لیے کچھ ایسی سیکیورٹی سی سی ٹی ویز کیمراز کے طرح ہم اپنی جو ویلت ہے پاکستان میں اس کی حفاظت خود کریں گے حکومت کس بات کا ٹیکس چارج کر دیا ہم سے اور آئی ایم ایف کا بھی پروگرام لے کے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیکس اور بڑھائیں گے ایک بھی سرویس جو کہ شہری کو کسی ملک میں ہوتی ہے نہیں دی جاری عوام کا سوال یہ ہے کہ ان کو ٹیکس کس بات کا پی کریں بہت اچھا کوسٹن ہے آپ کا شاہلہ اور یہ کوسٹن میرے خیال ار پاکستانی کر رہا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہر پاکستانی یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اگر میں ایف بی آر کا فائل رہوں تو صرف میں ٹیکس دے تو ایسا نہیں ہے کوئی ٹیکسی ریکشہ چلانے والے سے لے کے اور آپ کے میرے آپ مطلب میڈ یا کوئی ہمارے سرونٹ جو ہوتے ہیں یا پھر جو سویپرز ہیں یا کوئی بھی ہے مطلب میں نیچے سے لے کے اوپر تک کہتا ہوں وہ سب کسی نہ کسی طریقہ کار کے تحت دو ٹیکس دے رہے ہیں ایک جسیں کہتے ہیں کہ ماچس کی ڈبی سے لے کے یا سگریٹ کے پیکٹ سے لے کے چھوٹی 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 آہ شیمپو کے سیشے سے لے کے اور بڑی سے بڑی چیز خریدنے گاڑی کی خریدنے تک سب کے سب ٹیکس دیتے ہیں اور اچھا خاصا ٹیکس بڑھتے ہیں ابھی تو سیونٹین پرسنٹ سے اس کو سل ٹیکس کو ٹونٹی فائی پرسنٹ کر دیا اب آپ جب مارکٹ جاتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کوئی بھی کسی بیکری سے کوئی چیز لے لیتے ہیں تو اگر وہ دو ہزار آپ کا بل بنتا ہے تو ٹونٹی فائی پرسنٹ اس کے ساتھ کر لیں تو دو ڈائی سو روپے پر تاؤزن آپ کو کچھ اور پڑ جاتا ہے تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو جتنی چیزیں آپ نے گنوائی ہیں اس میں سے موسٹلی چیزیں واقعی ہم خود کرتے ہیں ہم سولر سسٹم اپنا لگواتے ہیں یا یو پی ایس اپنا لگواتے ہیں جو منڈرل وارٹرز کی کمپنیز ہیں ان کا عربو کربو کا بزنس اس وجہ سے چل رہا ہے کہ میرے گھر میں یا آپ کے گھر میں وہ جو پانی آتا ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا اس لیے ہم ہفتے یا ہزاروں روپے اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں پھر آپ نے کہا سیکیورٹی کی بات کی میں نے اپنے گھر میں جس کمپنی کا میں انٹریٹیوز کر رہا ہوں ان کے کیمراز میں نے انسٹال کی اور اچھا خاصا پیسہ میں نے ان کو دیا کیونکہ باوجود اس کے کی سیکیورٹی ہے لیکن میں نے کہا یار کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے ضرورت ہوگی تو میں پھر کس سے کھوں گا تو یہ ایک بندے کا مسئلہ نہیں یہ صرف شائلہ کا مسئلہ ہے نہ یہ صرف فخر کا مسئلہ ہے یہ پورے پاکستان جو تئیس چوبیس کروڑ کی پاپولیشن ہماری رہتی ہے ان سب کے ساتھ یہ ہے میں کہتا ہوں کہ اسلام آباد اور لاہور پھر مطلب اگر ہم اس کا کمپیرزن کریں کراچی یا پشاور کے ساتھ یا کوئٹا کے ساتھ وہ بیچارے تو مطلب ایسے ہیں کہ پچھلے رمضان کے آٹھ نو روزے گزر گئے اب یقین کریں کہ کراچی کے بڑے پوش علاقوں میں گیس نہیں آ رہی لوگوں کے پاس سیری اور افطاری میں بجلی بند ہوتی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اب ان لوگوں کا کیا قصور ہے کیا وہ ٹیکس نہیں دیتا وہ پیٹرول بڑھتا ہے گاڑی میں وہ ٹیکس دیتا ہے وہ سگرٹ لیتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے وہ بجلی کا بل بڑھتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے وہ باقی جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے انٹرنیٹ ہیوز میں اور آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم اچھا خاصا ٹیکس پچیس پرسن ٹیکس ہم اس کی اس کے اوپر دے رہے ہیں کون سی چیز ہے جس کے اوپر ہم ٹیکس نہیں دیتے ہاں اگر نہیں دیتا تو جن کو دینا چاہیے یہ صرف کانے کے لئے جو بیٹے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا اور آپ کا ٹیکس لے کے اس پر اپنی ایشیہ کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بی ایم ڈبلیو کی نئی سیریز کون سی لانچ ہو رہی ہے کیونکہ اس کی گاڑی ہم نے مانگوانی اس کے اندر ہم نے بیٹھ کے پھرنا ہے یار نیا جہاز اگر بوئنگ نے یا کسی اور نے بنوایا تو ہم اپنے لئے لے لیں کیونکہ چوٹا پڑتا ہے ہمیں پورا جیسے کہتے ہیں ٹبر لے کے ہم نے لندن اور امریکہ جا کے ٹورز کرنے ہوتے ہیں تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس ہم سے لے رہے ہیں اگر میں یہ کہوں ٹیکس نہیں لیتے تو پھر یہ بات غلط ہوگی آپ ٹیکس لے رہے ہیں لیکن اس ٹیکس کو جگہ پہ استعمال نہیں کرتے وہ آپ اپنے الللے تللوں میں استعمال کرتے ہیں اپنی شاخرچیوں میں اپنی ایاشیوں میں کتنا ٹیکس دیتے ہیں مریم نواز صاحبہ کہتی ہے میں ادار لیتی ہوں عمران خان صاحب کہتے ہیں میں ادار پہ چل رہا ہوں باقی جتنے ہمارے پارلیمنٹیریاں سب کے سب اتنے غریب ہیں میرا تو دل کرتا ہے کہ یار جو زکاة خیرات صدقات جتنے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں یا مطلب ہم دیتے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں ان ویچاروں کو دینی چاہیے کہ مطلب اتنے مجبور ہیں وہ اس کا مطلب ہے ہم بڑے امیر لوگ ہیں آپ ہو گئی میں ہو گیا یا ہمارے جیسے اور بہت سارے لوگ ہو گئے ہمارے پاس بہت پیسہ ہے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اب جب ٹیکس ان کے سالانہ جب ان کا یہ ان کی ویب سائٹ پہ آتا ہے آپ ان کا ٹیکس سسٹم چیک کرنے یقین کریں کہ بندہ حیران ہو جاتے دو ہزار روپے ٹیکس جی دیا ہے پچیس سو روپے ٹیکس دیا ہے ابھی یار پچیس سو روپے ٹیکس مطلب دس کروڑ کی آپ رہیں جو روور میں پھر رہے ہیں اگر میں اس کا صرف پیٹرول کا خرچہ حساب کتاب کرنوں تو لاکہ روپے کا انولی وہ فیول کھاتا ہے میری چوٹی گاڑی ہے میں ہزاروں روپے مہینے میں پیٹرول کے اوپر لگاتا ہوں تو آپ کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے ایک آگے اور ایک پیچھے ایک اور گاڑی بھی چل رہی ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں میں نے دو ہزار روپے یا پندرہ سو روپے ٹیکس دے دیے کبھی کبھی کہتے ہیں ہمارے اوپر تو بھئی دو کروڑ کا کرزہ ہے تو ہمارے اوپر تو ٹیکس اپلائی نہیں ہوتا ساری چیزیں یہ ہیں کہ یہ ریفارمز نہیں کر رہے ہیں آئی ایم ایف نے ان کو جو زلیل کیا ہے میں کہتا ہوں شایل آپ بالکل ٹھیک کیا ہے یہ ڈیزرف کرتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ تکلیف ان کو نہیں جاتی وہ تکلیف آپ کو اور مجھے آئے گی وہ پریشانی آپ نے اور مجھے اٹھانی ہے انہوں نے آج بھی میرے اور آپ کے بجلی کا ارینج نہیں کرنا ہم نے آج بھی جو بیٹری دس ہزار یا بندرہ ہزار روپے میں گھر میں لگتی تھی یو پی ایس کے ساتھ یقین کریں کہ اس بیٹری کی پرائس ترٹی فائف تاؤزن ہو گئی ہے وہ تکلیف پچھے بات شریف یا اس اگڈار کو تو نہیں ہے وہ تکلیف مجھے اور آپ کو ہے کیونکہ ہم نے ارینج کرنا ہے نا ان کے لیے تو جنرنیٹرز اگر بڑے بڑے مطلب سو سو کیوی دو دو سو کیوی کے جنرنیٹرز لگے ہوتے ہیں ان کا پورا گھر اور ان کے آفیس ایک سکنڈ کے لیے نہیں بند ہوتے ہیں ان کی پریشانی یہ نہیں ہے کہ لائٹ کیا ہوتی ہے لوٹ شیڈنگ کیا ہوتی ہے ان کی پریشانی یہ نہیں ہے کہ انفلیشن کیا ہوتی ہے کوئی چیز مہنگی ہوگی یہ کیا ہوتا ہے یہ تب پتا چلتا ہے جب آپ اپنا کماتے ہیں آپ اینولی ہر سال جون جولائی اگست میں آپ اپنے جو ہے ٹیکس ریٹرن جمع کراتے ہیں جتنا ٹیکس ہوتا ہے آپ وہ پی کرتے ہیں تو آپ کو پھر پتا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ وہ ہمارے وہ پشتوں میں کہا جاتا ہے نا کہ سیر سے کتنی پکتی ہے تب آپ کو پتا چلتا ہے ویسے نہیں پتا چلتا ہے جس اس میں یہ لوگ رہ رہے ہیں انہوں نے اب بھی نہیں کرنا آئی ایم ایپ کی آنکھوں میں دول جونکنے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن اس دفعہ آئی ایم ایپ ڈھٹا ہوا ہے وہ ان کے کسی بات میں بھی نہیں آ رہا ہے وہ کہیں لکھ کے دے دو کہ دس ارب ڈالر آپ کو دوست ممالک جس کو آپ دوست کہتے ہیں ویسے وہ دوست نہیں ہے ہمارے دوست بھی تو تب ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس اس لیول کا کچھ نہ کچھ تو ہو نا ہم ان سے ادار پکڑ پکڑ کے اپنا گھر چلا تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں ہمارے دوست نہیں ہیں ہاں ہمیں چلیں ٹھیک ہے میں یہ مان سکتے کہ ہمیں ادار پیسے دیتے ہیں ہمارے بوس کہہ دیں یا کچھ بھی آپ کہہ دیں پھر ہم سے کچھ نہ کچھ کام کروا لیتے ہیں یہ سیچویشن ہے ہماری اس کے علاوہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو یہ ہمیں کہانیاں سنا رہے ہوتے کہ ہم تو یہ کر لیں گے سٹیج پکڑ ہوگی بڑی بڑی باتیں پارلمنٹ کی میٹنگز ہوں گی بڑی بڑی باتیں فلور اب دہاوسی کریں گے لیکن آن گراؤنڈ یہ عام عوام کو ڈیلیور کیا کرے جو آٹے کی صورتحال ہے آپ لاہور میں رہتی ہیں کیا حالت ہوئی بھی ہے یقین کریں کہ ابھی تک پندرہ لوگوں کی جانے گئی ہیں زندگیاں گئی ہیں پندرہ لوگوں کی مفت آٹے کے چکر میں خیبر پختنخواہ پنجاب سند بلوچستان جہاں پہ بھی چلے جائیں تو ہر جگہ ایک افرا تفریح بنی کیوں دس کلو کے آٹے کے بہیک کے پیچے ہمیں لگایا ہوا یاد آٹا تو ایک ایسی چیز ہے بجلی پانی یہ تو بیسک نیسیسٹیز ہیں یہ کوئی ایسی چیز یہ لگجریز تو نہیں ہے یہ تو کسی آدمی کو چاہیے اور کسی سٹیٹ کی یہ ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ ایز ای نیشن مجھے وہ پروائیٹ کرے گا یہ میرے آرٹیکل میں بھی لکھا اور جو دوسرا کہتے ہیں اس کو یونائٹیڈ نیشن کا چارٹر اس کے اندر لکھا وہ کہ یاد بیسک ایجوکیشن اور یہ چیزیں وہ پروائیٹ کرو گے آپ اس لیے تو سٹیٹ کہلاتے ہو اگر میں نے بچے کی فیز پچیس ہزار روپے منتلی دے کے اور باقی چیزیں دے کے وہ مجھے پچاس ہزار میں پڑ رہا ہے تو پھر بھائی آپ کیا کرتے ہو آپ کہتے ہو جی گورنمنٹ 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 کی جو ریسپونسیبیلیٹی ہے وہ آپ مجھے نہیں پروائیٹ کرے ہسپٹلز کا کیا ہوتا ہے کہ آپ آپ کا اگر پانچ دن ہسپٹلز میں رہ جائیں یقین کرے دس لاکھ کا بل بنتا ہے پرائیویٹ ہسپٹلز اب اس کا کیا کریں آپ چلے جائیں کبھی مطلب آپ کے لیڈی ویلنگٹن کونسا ہسپٹل ہے لاہور کا میرا پیمز ہے آپ لوگ کا سروس ہسپٹل ہے پیمز میں جا کے آپ دیکھ لیں لوگوں کو ڈریپس لگی ہوتے ہیں وہ بیچارے کڑے رہتے ہیں بیمار ہے ڈریپ لگی بھی اور وہ کڑا یوں ایک بندے نے یوں ڈریپ پکڑی بھی اور وہ کڑائی جی ڈریپ چڑی بھی یار یہ آپ کی ہیلپ فیسلیٹیز ہے اسلامباد کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہتے میں نے سنا تھا کہ یہ ایشیا کا بڑا ہسپٹل ہے میں نے کہا یار ایشیا کا دنیا کا بھی بڑا ہسپٹل ہو اگر وہاں پہ فیسلیٹیٹ نہیں کیا جاتا کسی بندے کو تو بھاڑ میں جائے وہ ہسپٹل یار کہ وہ ایشیا کا بڑا ہسپٹل ہے یا پاکستان کا بڑا ہسپٹل ہے ساری چیزیں یہ ہیں کہ ان لوگوں کو یہ پریشانیہ نہیں ہے اس ایلیٹ کو یہ پریشانیہ نہیں ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو ہے نہ ہمارے اس جو ایلیٹ کلاس جو ہمارے اوپر حکومت مسلط ہوتی ہے حکمران جس کو رولرزم کہتے ہیں ان لوگوں کی یہ پریشانی جب ہوگی نا یہ بجلی بھی ٹھیک ہوگی یہ آپ کا سینیٹیشن کا سسٹم بھی ٹھیک ہوگا یہ آپ کا پینے کا پانی بھی صاف آپ کے اور میرے گھر میں آئے گا سب چیزیں بچوں کی تعلیم جب ان کے بچے سرکار کی سکول میں پڑھیں گے نا یہ وہ سکول بہترین ہو جائیں گے ایچ ایسن کالج میں کیوں پڑھواتے ہیں یہ اپنے بچوں کو صحیح بہتا ہے اس سال کی رپورٹ آئی ہے کہ ایک آدمی کی اٹھارہ لاکھ روپے انکم تھی اس کا بچہ اس لیے ریجکٹ ہوا کہ بھئی آپ کی جو انکم ہے انویلی وہ بہت کام ہے اٹھارہ لاکھ انکم کام ہے یعنی ڈیڑھ لاکھ روپے منتلی ہے اب آپ یہ سوچیں کہ وہاں پہ آپ کو چاہیے کم اس کم انویل انکم آپ کی دو سے پانچ کروڑ روپے ہوگی تو آپ کا بچہ وہاں پہ ایچ ایسن میں پڑھے گا ونہ نہیں پڑھ سکتا اگر آپ نے لمز میں بچے کو پڑھوانا ہے تو آپ کے پاس دو کروڑ روپے ہونے چاہیے تو آپ کا بچہ وہاں سے کرے گا آپ اگر میرا دل کرتا ہے کہ ہم لمز میں جائے تو دو دو کروڑ روپے ہمیں دینے پڑھیں گے تو ہم وہاں سے منیجمنٹ کی ڈگری لے لیں یہ تو نہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے وہاں سے پڑھ سکتے لیکن ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو کہ ہم اس کے اوپر لگا ہم میں دو کروڑ لگا کے اس کے اوپر اور پھر اس کے بعد وہ ڈگرییاں لے کے پھر میں مارکیٹ میں پھر مجھے تو یار جاب چاہیے اگر مجھے کوئی دو تین لاکھ روپے کی جاب مل جائے اصل اصل مسئلہ یہ کہ ہم لوگوں کے جو پرابلمز ہیں نا وہ ان کے مسئلے نہیں ہیں وہ ان کے پرابلمز جب ہوئے پھر سوٹ آؤٹ ہوں گے جب ان کے سیکیورٹی کے مسئلے ان کے نہیں ہیں آپ کو اپنے گلی کوچے کے لیے جو ہے واشمین کی ضرورت ہے یار اس کو آپ جو ہے پر ہاؤس جو ہے چار آزار پانچ آزار روپے لوگ دیتے ہیں کیا میری گاڑی نہ چوری جائے لوگ کی گاڑیوں کے ٹائر چوری ہو رہے ہیں بیٹری چھوڑی ہوتی ہے گاڑی ادھر ہی ہے اب مجھے یہ بتائیں یہ چیزیں میں کہہ رہا ہوں نا یہ شہباز شریف کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں یاصف علی زرداری بلاول زرداری کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے تو ہم نے اس کا سلوشن ڈونڈنا ہے انہوں نے کیوں کیوں اس کا سلوشن ڈونڈنا ہے ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آئیم ایف کا یہ عالم ہے آپ نے ٹرک کی بات کی میں کہتی ہوں کہ انہوں نے لائن غلط کیوں چوز کی یہ جو ٹرک کی لائن کے پیچھے لگ رہے ہیں یہ اپنے پارلیمنٹ کے سامنے کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں ان لوگوں سے سوال کیوں نہیں پوٹے ہیں جن کو انہوں نے بورٹ دیا ہے جو ان کے اوپر حکومتے کر رہے ہیں ان کے پیسوں سے آیاشیاں پروٹوکول لے رہے ہیں عوام کو شاید تعلیم نہیں ہے میڈیا کچھ پلے نہیں کر رہا سری لنکا میں دیکھا یہی حالات ہیں ان کا ڈولر بھی جب تین سو کو پہنچا سارے سری لنکا کے لوگ روڈوں پہ نکل ہے انہوں نے اپنے جو ہیں آہ وزیراعظم کے ہاؤس کا گہراؤ کر لیا پورے سری لنکا کو ہلا کے پتہ لگا کہ قومیت لوگوں کی جاگی ہے ہماری کیوں سوری ہے رمضان میں لوگ روزے کی حالت میں کھڑے ہیں ہارڈ اٹیک لوگوں کو آ رہے ہیں روزے کی وجہ سے گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کی اموات کا ذمہ دار کو انہیں سوال یہ ہے دیکھیں ہماری رسپونسبلیٹی بالکل ہے اور میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ہم شایلہ ہم اپنی رائٹس کے لیے کبھی نہیں اٹھتے ہم میں نے کہا نا کہ ہم مریم نواز صاحب کا کل قصور میں جلسہ ہوا کافی بڑی تعداد لوگوں کی نکلی اس سے پہلے سنڈے کو عمران خان صاحب نے مینارے پاکستان لاہور میں جلسہ کیا کافی پبلک ان کے ساتھ نکلی مجھے یہ بتائے کہ وہ یہ پبلک اپنے رائٹس کے لیے کیوں نہیں نکلتی ہم پیٹرول کی لائنوں میں بھی لگتے ہیں ہم آٹے کی لائنوں میں بھی لگتے ہیں ہم باقی چیزوں کے لیے یوٹلیٹی سٹور میں اگر ہمیں دس روپے کا گی سستہ مل رہا ہے تو ہم یار لائنیں کڑی ہو کے پورا دن اپنا برباد کر لے کیا ہمیں دس روپے کی بچت ہو جائے علاقہ دس روپے سے کیا ہوگا ہم اپنے ٹائم کا جو بیڑا گھر کر رہے ہیں وہ الگ ہے لیکن مسئلہ یہ کہ ہم لوگ اکٹے ہوتے ہیں دوسروں کے لیے اپنے رائٹس کے لیے ہم کبھی اکٹے نہیں ہوئے وہ حسن نصار صاحب بڑے مطلب میرے استاد سے ہیں کبھی کبھار جانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بیٹا یہ قوم تو ہے نہیں یہ تو حجوم ہے یہ موب ہے ہماری جب قوم بن جائے گی نہیں زی نیشن ہم دیکھتے ہیں نیشنز کو میں کہتا ہوں یقین کرے کہ افغانستان گسہ پٹا جگڑے سے پچاس سال سے مطلب کہتے ہیں کہ جنگ زدہ ملک ہے اس ان لوگوں میں بھی کسی نے کسی حد تک یونٹی موجود ہے اپنے رائٹس کے لیے کابل کے اندر خواتین نکلی علاقی بڑا سخت ٹاف ٹائم دیا طالبان نے اس کے باوجود انہیں نے کہا ہمیں یونیورسٹیز میں جانا ہے ہم نے پڑھنا ہے یہاں پہ کوئی نکلتا ہے آپ کے لاہور میں یا میرے اسلام آباد میں مردان میں پشاور میں کراچی میں کسی بھی جگہ آٹے کی لائنوں میں ہم ضرور کرے ہو جائیں گے پورا دن آپ اپنا خوار خواری کاٹ لیں گے لیکن ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم اس کے اوپر جو اسملی ہے پنجاب اسملی وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کریں یہاں ڈی چوک ہے جو دردوں کے لیے مشہور ہے وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کریں کوئی نہیں کرتا کل ایک خاتون نیشنل پریس کلپ میں آئی دو دن پہلے اسلام آباد میں اس نے کہا کہ میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنا چاہتی ہوں اس کے ساتھ ایک خاتون عورتی اور ایک مرد تھا اس کے ساتھ ٹوٹل تین لوگ تھے اور عام نہیں تھی ٹیک ٹاک قسم کی مطلب یہ نہیں تھی کہ وہ اس کو کوئی بچاری کو آٹے اور مطلب اس کے لالے پڑے ہوئے تھے ایسا نہیں تھا وہ کہہ رہے یار میں کرنا چاہتی ہوں کوئی نہیں آئے ان کے ساتھ بہت سارے انہوں نے فلیکارڈز بنائے ہوئے تھے پورے لون میں انہوں نے بچائے ہوئے تھے اور وہ تین لوگ وہی والی بات ہے نا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار دیکھو ساتھ والے کے گھر میں بجلی ہے کہ نہیں اگر نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے بس نہیں ہے ہم یہ والی قوم ہیں اور اسی لیے ان کو ہماری سائیکی کا پتہ ہے ان پولٹیکل کلاس کو ہماری سائیکی کے ساتھ یہ لوگ کلتے ہیں ہمارے ساتھ یہ مائنڈ گیم کرتے ہیں اسی لیے ہم سرلنکا کے مثال دیتے ہیں ہم آہ باقی دنیا ابھی فرانس کے اندر پارس کے اندر جو وہاں پہ وہ لوگ نکلے ہوئے ہیں وہ سیلریز کے حوالے سے اور جرمنی کے اندر جو پروٹیسٹ ابھی اسی سال اور اس سے آہ لازٹیئر میں جو یہ لائنس پائلٹس نے اور باقی سٹاپ نے اور نرسنگ سٹاپ نے جو پروٹیسٹ کیا یوکے میں کیا پورے ہسپٹلز کا برا حال ہو گیا تھا ائرپورس کا برا حال ہوا تھا exactly تو یہ چیزیں یہ کہ وہ لوگ نکلتے ہیں لیکن ہم جیسے لوگ آپ کہنے کی ایڈیوکیشن کی کمی ہے یہ بات تو ہے ہم ڈگری والی ایڈیوکیشن ہمارے پاس شائلہ ہے لیکن افسوس کے ساتھ جو جس سے تبدیلی آتی ہے انسان کے اندر ہو والی ایڈیوکیشن اس میں ہم بہت پیچھے ہیں ہمارے سوسائیٹی کے اندر آج بھی ہم عجیب عجیب قسم کی فضول قسم کی سوچے رکھتے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں انڈیا نے ہمارا یہ کرنا ہے کبھی ہم کہتے ہیں افغانستان نے ہمارا وہ کرنا ہے کبھی ہم کہتے ہیں ایران نے ہمارا وہ کرنا ہے جب ہم اپنی نیشنل انٹرسٹ کو یہاں پہ سیکیور کرنے کی کوشش کریں گے نا لاہور میں اسلام آباد میں کراچی میں تو پھر تب ہوگا ہمیں کسی کو بلیم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی نا اپنے پڑوسیوں کو خاص طور پر نا امریکہ کو نا ایم ایپ کو نا سعودی عربیہ کو نا چائنہ کو ہم تب کرتے ہیں کیونکہ ہم خود کچھ کرتے نہیں ہم خود ہیں بڑے ہڈھارام قسم کے بڑے نکمے قسم کے سرکار کی جوب ہمیں اس لیے چاہیے ہوتی کہ ہم نے جوب پہ نہیں جانا ہوتا اور ہم سلری چاہیے اس لیے ہم کاروبار نہیں کرتے کیونکہ کاروبار میں آپ کو پین لینا پڑتا ہے آپ کو کمانا اور ساتھ میں جو ہے اپنے اگر کوئی ستاف آپ رکا وہ اس کو سلری دینی پڑتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ مہینے بعد اس نے مجھ سے سلری مانگنی ہے یہ میری ساری ایک سپنڈیچرز ہیں ہمارے ہاں کاروبار کوئی نہیں کرتا کتنے لوگ ہیں جو کاروبار کرتے میجورٹی لوگ پورا سال دو دو سال تین تین سال اس خواری میں چلتے ہیں کہ یار مجھے کوئی چوتے پانچ چوئے چٹے سکیل کی کوئی نوکری مل جائے میں کوئی کلرک لگ جاؤں تو چلو میں کرسی پہ بیٹھا رہا ہوں گا صبح نو بجے جاؤں گا اور بارہ ایک بجے دو بجے نکل آؤں گا اور پھر گھر میں آکے پھر مطلب وہی لفنڈریاں شروع کرنوں گا اور کوئی کام مجھے کرنا نہیں پڑ گا یہ مانسیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے میں کہتا ہوں سرلنکان بھی ہم سے اچھے تھے اور ان کے سر پہ پڑی تو وہ مزید بہتر ہو جائیں گے ہمارا یہ ہے کہ ہم شاید ہم جھوڑ بولتے ہیں جھوڑ کیسے بولتے ہیں ہم ڈیفالٹ کر گئے نا لیکن ہم کہتا ہوں نہیں نہیں یار ہم تو ڈیفالٹ ہم نیوکلئر پاور ہم کیسے ڈیفالٹ کر سکتے ہیں تو سر وہ نیوکلئر جو ہے اس میں سے کیا ڈالروں کا کوئی وہ مطلب نکلا ہوا ہے چشمہ نکلا ہوا ہے کہ اس میں سے ڈالر نکلیں گے اور ہم اس کو لے کے اور مارکیٹ میں سے چیزیں خرید لیں گے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے اصل چیز جس دن ہم نے اس ریالیٹی کو ایکسپٹ کر لیا نا کہ ہاں یار ٹھیک ہے ہمارے پاس واقعی اس وقت پیسے نہیں میرے جیب میں واقعی صرف دس رو پہ بچے ہم تو پھر ہم تبدیلی آئے گی عمران خان والی تبدیلی نہیں جو جنون والی چینج ہے وہ ہماری سوسائیٹی میں آئے گی اور جس دن ہم نے اپنے آپ کو یہ بڑا اوہ جی ہم تو بڑے جی ہم نے تو دنیا فتح کی ہوئی تھی ہم نے تو یہ کیا تھا وہ پھر حسن نسار صاحب کی بات آ رہی ہے یاد مجھے کہ وہ کہتے ہیں یار آپ کی آخر اجات کے چارپائی کے علاوہ آپ نے بنایا کیا ہے افسوس یہ کہ ہم نے اس کے علاوہ واقعی ناڑا ڈالنے کی ترقیبیں ہم بتاتے ہیں یار یہ والی ہماری جب سوچ ہوگی شائلہ تو ہم پھر کیا کریں گے ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کہتے ہیں آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں شام کو آپ ٹی وی کو اگر رمضان میں دیکھ لے ویسا میں خود نہیں دیکھتا تو وہاں پہ کیا چل رہا ہوتا ہے یار فضول قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہے جس کا کوئی نہ لینا نہ دینا وہ آپ کی سوسائیٹی کو برباد کر سکتی آباد نہیں کر سکتی کوئی مطلب آپ نے ٹی وی شو کی بات کی تو دن بھر وہاں پہ مولانا بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی ٹی وی شو پہ افتاری کے بعد ایک بیوزک شو لگ جاتا ہے جو کہ سمجھ نہیں آرہی کہ ابھی گھنٹے پہلے یہ پاکستانی تھے کہ اب یہ مسلمان ہیں ایک عجیب سا ہی ایک ڈراما بنایا ہے اور آپ نے جیسے بھارت کی بات کی نیوکلیر ویپن کی بات کی شیخ رشید صاحب پھر بہت زیادہ چرچہ میں ہے انہوں نے پھر بولا ہے کہ ہم بھارت پہ اتنے بوم برسائیں گے اتنے بوم برسائیں گے کہ ان کی مندروں کی جو گھنٹیاں ہیں نا وہ بجنا بند ہو جائیں گی اس پہ انڈین لوگوں کا بھی ریاکشن آیا ہماری طرف سے ہر دفعہ کوئی ریلی جن ہو کسی دھرن پہ کیوں اٹیک کیا جاتا ہے سیاست کو سیاست دائرہ کار کے اندر کیوں نہیں کیا جاتا اگر ہم دیکھیں ان کی اکانومی بھی بڑی ہے ان کی فورسز بھی بڑی ہے ان کے سمجھ لیں ہم سے ہر لحاظ سے وہ بہتر ہے کبھی ان کی طرف سے ایسی چیزیں نہیں آئیں نہ ہمارے پلے کچھ ہے انفلیشن یہاں پہ 45 پرسنٹ ہو گئی ہے اس کے باوجود اپنے معاملات میں انڈیا کو کیوں گھسیٹتے ہیں افسوس یہ ہے نا میں کہتا ہوں کہ آپ تب یہ کرتے ہیں شائلہ کہ جب آپ کو اپنا کام کرنا نہیں آتا مجھے اگر اپنا کام کرنا نہیں آتا تو میں کسی اور کا شلڈر ڈونڈوں گا اگر مطلب آپ یقیناً کام کر چکی ہوں گی کچھ ٹی وی چینلز میں میں کام کرتا رہوں بہت عرصہ تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا وہاں پہ ایک چیز ہوتی تھی اگر کسی کو کام نہیں آتا نا تو یہ کہتا ہے یار میں کس کے اوپر یہ پہل گو اگر یہ بلنڈر میرے سے ہوا ہے تو میں کیسے کسی کا شلڈر تالاش کروں کہ یہ وہ رسپونسیبیلٹیز کی قبول کر لیں ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے ہم اپنے مسائل کو نا ہم اس سے آنکے چھوڑاتے ہیں آنکے ہم مطلب مو پہرتے ہیں اس چیز سے جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے اور ہم جو ہم نے اپنے ذہن میں سوچا ہوا وہ کچھ اور ہے دنیا اس طرح نہیں سوچتی دنیا پریکٹیکل سوچ رکھتی ہے ہماری طرح نہیں سوچتی کہ وہ الوجن کی مطلب اس میں رہتی ہے الوجن میں لوگ نہیں رہتے انڈیا نے اپنے آپ کو کڑا کیا چھے سو اور اب ڈالر کے ریزروائرز ان کے پاس ہے پانچویں بڑے ریزروائرز ہیں دنیا دنیا میں اس وقت انڈیا کے پاس ترڈ فورت نمبر پہ وہ اپنی اکانومی کو لے کے آگئے جو بڑا ہوتا ہے نا اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر ایٹم بم پہنگ دوں گا اور آپ کے مسجدوں میں آزانیں ہونا بند ہو جائیں گی ایک بات ہے کیوں کریں ایٹم بم نائنٹین فورٹی فائب میں یو ایس نے یوز کیا تھا اور شاید وہ پہلا بھی اور وہ آخری بھی ہے اس کے بعد مطلب ایٹم بم اس لئے نہیں ہوتا جو یہ میں کیا کہوں شیخ رشید صاحب مطلب ایک سینئر آدمی ہے میں یہ کیا عجیب قسم کی فضول قسم کی بکواس میں کہتا ہوں یہ کرتے ہیں کہ یار آپ اپنا کام تو کرتے نہیں ہیں آپ نے مندروں کی گھنٹیاں بن کرنی آپ کو بڑا مطلب آپ نے ٹھیکا لے کے رکھا ہوا ہے کہ آپ مندروں کی کیا ان کے ہاتھ اب بندے ہوئے ہوں گے کہ آپ جا کے ان کی مندروں کی گھنٹیاں بن کر دیں گے آپ کی کیا حیثیت ہے سر آپ کی یہ حیثیت ہے کہ ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کے لیے آپ ناک سے لکیرے کھینچ رہے ہیں اور وہ پیسہ آپ کو وہ نہیں لے رہی ہیں آپ کہتے ہیں میں نے مندروں کی گھنٹیاں بن کرنی ہے مندروں کو چوڑ دیں اس میں گھنٹیاں میں کہتا ہوں کہ اس کے ڈبل ٹرپل بجیں آپ اپنے ملک کو صحیح کریں آپ اپنے سوسائیٹی کو گروم کریں کہ بیٹا یہ جو آپ قبضے کی جگہ پہ مساجد مان آ رہے ہو نا یہ دونمبریاں کر کے یہ چوڑ دو یہ چیزیں بنانا چوڑ دو آپ کا جو کام ہے وہ کرو اپنی سوسائیٹی کو بہتر کرلو اپنی ملک کو بہتر کرلو کہ ہم جس طرح کہ آج سوچ رہے ہیں کہ یار انڈیا کے پاس یہ ہو گیا اس کے پاس یہ ہو گیا یہ روڈ انفرسٹرکچر بہت اچھا ہو گیا ریل نیٹورک بہت اچھا انہوں نے کر لیا فائی بی سکھ جی کر لیا سٹلائٹس پرین کریں وہ اپنے مطلب ون ویب کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کہ ان کے سٹلائٹس کو وہ سپیس میں لے کے جاتے ہیں یار یہ چیز ہم کیوں نہیں سوچتے ہم کیوں اس چیز سے نہیں نکلتے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے بھئی ایٹم بم آپ کے پاس ہے بہت اچھی بات ہے آپ رکھیں اس کو سنبھال کے کپڑا شپڑا اس کو لگایا کریں وہ خراب نہ ہو جائے کیونکہ بہت عرصے سے پڑا ہوا ہے مطلب نائنٹی نائنٹی ہا ایٹ سے پڑا ہوا ہے تو اس کا جو ہے وہ تیل پانی چیک کر دیا کریں یہ نہ ہو کہ پنکچر ہو جائے تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ والی کہانیاں یقین کریں جب آپ سے کام کچھ خود نہیں ہوتا نا تو اب یہ کہتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے انسوری میری بات لمبی ہو رہی ہے لیکن اساقڈار صاحب نے کہا کہ انہوں نے ہم سے ایٹم بم کی بات کیا ہم سے میزائل کی بات کی ان کی سپوکس پرسن کا سٹیٹمنٹ آئے کہتی ہم نے تو نہیں ایٹم بم کا آپ سے پوچھا ہے نہ کسی اور بم کا آپ سے پوچھا ہے ہم تو آپ سے ریفارمز کی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ پیسے جب نہیں دے رہے تو اساقڈار صاحب نے کہا کہ یہ بڑے ٹچی ہوتے ہیں پاکستانی یہ جس طرح بوٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم گاس کھا لیں گے تو ہمیں ٹم بم بنائیں گا واقعی اب گاس کھا رہے ہیں ٹم بم ہے ہمارے پاس لیکن ہم گاس کھا رہے ہیں اور یہ جو آپ نے ایٹمی احساسوں کی بات کی ایکچلی وہ ان کی ایٹمی احساسیں مانگ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنی جو سارے جو احساسیں ہیں وہ ہمیں شو کروائیں تو وہ یہ اپنی ایٹم بوم شو نہیں کرا رہی انہوں نے ملک کے اوپر بات کر دیا کہ اس وجہ سے لون نہیں مل رہا تو یہ بات کو مینپلیٹ کرنا ان کو بہت اچھے سے آتا ہے اور اس کے ساتھ ہے جیسے ہی شیخ رشید نے یہ بیانیاں دیا اس کے بعد ٹوینٹر ہینڈل کا وہاں پہ بند ہو جانا لیکن ایک سوشل میڈیا میں تفان بڑپا ہوا ہو ہے کہ یہ ہے وہ پاکستان جس نے مائنورٹیز کے ساتھ یہ حشر کیا یہ خود بولتے ہیں تو پاکستان میں انہوں نے مندر ڈسٹروائی کی پاکستان میں انہوں نے ہندو کمیونٹی کی کنورجن کروائی اور سٹیل ابھی تک یہ ہے اب مجھے لگتا ہے کہ جس طرح بار بار ہمارے ایون دو پارلیمنٹ میں نیوکلئر ہتیاروں کی بار ڈسکس ہوتی ہے تو کیا یہ ایفر ٹی ایف کو اپنی طرح دوبارہ متوجہ کر رہے ہیں دیکھیں اگر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اس کا پورے ایک سسٹم ہے انٹرنیشنل ایٹومک جو انرجی کمیشن ہے دنیا کا وہ اس کے اوپر کام کرتا ہے وہ پورے ایک پروسیجر اس کا موجود ہے وہ کر رہا ہے ان کو کرنے دے اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو وہ بلکل اس کو کر دے گا وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بس بیٹے ہوئے اور وہ خاموشی کے ساتھ ان کو کوئی فکر نہیں ہے ساتھ جو کنٹریز ہیں نیوکلئر پاور جو رکھتے ہیں ان سب کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے but the thing is کہ میں مسئلہ ہمارا پتے یہ ہے کہ ہم اس اٹم بم کو لے کے نا سم ٹائم ہم وہ بچپن میں کرتے تھے نا وہ ایک پانی والی گن لے کے نا ایک دوسرے کو ڈرائے کرتے تھے نا یا پھر ایسی گنیں آگئے کہ ان کی شکل بڑی ریال سی ہوتی تو ہم ڈرائے کرتے تھے ہمارا وہ حساب ہے ہم اس اٹم بم سے نا پورے دنیا کو ڈراتے ہیں ہم نے even ٹرررزم سے دنیا کو ڈرانے کی کوشش کی ہم نے افغانستان سے دنیا کو ڈرانے کی کوشش کی ہم نے کشمیر ایشو کے اوپر دنیا کو ڈرانے کی کوشش کی لیکن کب تک دنیا آپ کی ان چیزوں سے ان چونچلوں سے ڈرائے گی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پریکٹیکل نہیں ہوں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا پھر آپ کچھ اور بتائیں گے اندر کچھ اور چل رہا ہوگا اب تو دنیا بڑی تیز ہو گئی ہے یار اب تو وہ چیز نہیں ہے کہ اب اس اگڑار صاحب مجھے کوئی بتا دیں گے تو میں کہوں گا یا سر آپ نے جو کہہ دیا بس اس کے علاوہ تو کوئی اور بات نہیں ہے میں کہا تو اس اگڑار صاحب نے یہ بات کر دی اس کے پیچھے کیا ہے شہباز شریف نے یہ بات کر دی اس کے پیچھے کہ عمران خان یہ باری کہانی ہمیں سنا رہا ہے واقعی ہے کہ یہ اس کے ہٹ کر بھی کچھ ہے تو یہ سوچ ہے لوگوں کی آپ بات کریں ایف ایٹی اپ کی ایف ایٹی اپ سے ہم کتنے مشکل سے نکلے تھے دو آزار اٹھارہ میں ہم گیتے اور بائیس میں ہم نکلے ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے ہم نکلے ہیں حقیقت ہے کہ بڑی مشکل سے اور وہ بھی تب نکلے ہیں کہ جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے وہاں پر کہا کہ بھئی ہم یہ واقعی کر کے دیتے ہیں جو ٹیرر فائننسنگ ہے یا جو باقی ایکس وائزر جو آیا جائے کرتے تھے ادھر ادھر تو ان کو ہم کابو میں کریں گے کشمیر کے اوپر اور کیونکہ انڈیا نے بھی اس کے اوپر بڑا ایک مطلب پاورفل سٹانس لیا تھا انہوں نے کہا بھئی آپ ان کو روکیں ورنہ ایک اور مسئلہ کریئٹ ہو سکتے ہیں تو ایف ایٹی اپ نے ہمیں تین سال اچھا خاصا رگڑا دیا اس کے بعد اگر ہم آج بھی انسان کے بچے نہیں بنتے تو پھر اگر تین سال کے لیے چلے جاتے ہیں تو کریں گے کیا اس وقت ہمارے پاس کانے کو دانے نہیں ہیں اور واقعی نہیں یہ کچھ میں اپنی کوئی مطلب جسے کہتے ہیں مسالے نہیں ڈال رہا اس بات پہ یہ واقعی ایسا ہے کہ ہمارے پاس پچھلے سال کے مقابلے میں چار لاکھ میٹرک ٹن گندم کم تھی خریدنے کے لیے بھی پیسے ہونے چاہیے چلو ہم کہتے ہیں ہم کس سے خرید لیں گے پیسہ ہونا چاہیے نیچرل گیس نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے اس دفعہ بھی نہیں خرید ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم فورڈی نہیں کر سکتے کہ ہم الین جی خرید لیں اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں تو بجائے اس کے کہ شیخ رشید صاحب ہو یساک ڈار صاحب ہو یا ایکس وائی زیڈ ہو وہ لوگوں کو اس چیز سے ڈراتے رہے سب دنیا اب نہیں ڈرتی اس باتوں سے آپ کی کسی کہانی سے دنیا نہیں ڈرتی ان کو بتا ہے کہ یار ان کے پاس اب پیسے نہیں ہے تو یہ چیخیں ان کی اسمان تک سنائی دے رہی ہے اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہوئے تو یہ کر کیا لیں ہے آپ اس وقت ٹی ٹی پی فل سونگ میں ہے ٹھیک ہے اس کے خلاف ہم آپریشن نہیں کر رہے اس کی وجہ بھی فائننشل کرائسز ہیں پولس کے پاس وہ ایکوپمنٹ نہیں ہے جو ٹی ٹی پی یوز کر رہی ہے ان کے خلاف کیوں نہیں ہے بھئی اسی لیے نہیں ہے کہ ہم نے اس کی ہماری پریارٹی کچھ اور ہے ہماری پریارٹیز ہی ہے ہی نہیں کہ بھئی ہم نے اپنے ملک کو سیکیور کرنا ہے ہم نے اپنے اڑوس پڑوس کو صحیح رکھنا ہے ان کے ساتھ اپنا حساب کتاب ٹیک کرنا ہے مسائل ختم کرنے ہیں اور ہم نے آگے بڑھنا ہے اگر ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے تو پھر ہم یہی کرتے رہیں گے کبھی افغانستان میں جسے کہتے ہیں چونچ لڑائیں گے کبھی کشمیر میں لڑائیں گے کبھی کہاں پہ لڑائیں گے کبھی کہاں پہ لڑائیں گے اور اس کا یہی ہوگا کہ ہم کبھی گریلس میں جائیں گے اور خدا نخواستہ کبھی کسی دن بلیک لسٹ میں ہم گسے ہوں گے اور وہاں پہ رونا رو رہے ہوں گے کیا رب تو ہم ایران والا حساب ہو گیا ایران کے پاس تو پھر نیچرل ریسورسز ہے وہ سسٹین کر رہے ہیں اپنی چیزیں چلا رہے ہیں ہمارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم تو سب کچھ بار سے لے کے آتے ہیں گھر میں لاتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں تینکیو سو مچ سر آپ کے ٹائم کے لیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور ہم نے آج اپنی شو میں بھرپور کوشش کی ہے کہ پاکستانی عوام جاگے اور ابھی بھی وقت ہے اپنے حقوق کی بات کرے ورنہ پھر بہت دیر ہو جائے گی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو کسی لگی راہ ہمارے سا کمنٹ سپوک میں ضرور شیک کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں گوڑ دیسور